ہیلو فرینڈز آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈز اگر آپ نے بیسن میں ایک چیز کو ملا کر اپنے چیرے پر یا پھر ہاتھوں پر لگا لیا تو آپ کو گرمیوں میں اپنے چیرے پر انسٹرینٹ والا گیرو ملے گا چیرہ سپوٹ لیس ہوگا چیرے کے داگ دھبے ختم ہو جائیں گے اور ڈیپ لی جا کر آپ کی سکن موسٹرائز ہوگی تو فرینڈز آئیے جانتے ہیں ہمیں کیا کیا اس میں لینا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ کو بتائے کہ ہمیں بیسن لینا ہے تو ہمیں ایک چمچ بیسن لینا ہے بیسن جو ہے ایک لیندر کا کام کرتا ہے کافی اچھے سے ہمارے چیرے کے داگ دھبوں کو ہٹاتا ہے اور چیرے کو بہت زیادہ گلوئنگ بناتا ہے چیرے کو گورا بناتا ہے بیسن تو دوستو ایک چمچ ہم نے بیسن لینا ہے اور بیسن میں ہم نے جو چیز بتائیے آپ کو وہ بہت زیادہ اچھی ہے تو دوستو جو چیزیں ہم اس میں استعمال کرنے والے ہیں دونوں ہی بہت زیادہ کول ہیں اس کو بڑیا سے بڑیا آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو فرینڈز ہم نے ایک چمچ بیسن لیا ہے اور ایک چمچ ہم لیں گے اس میں یوگرٹ یعنی کہ دہی دوستو دہی اور بیسن کو ملانے کے بعد میں یہ پیسٹ جو ہے کمال کا اثر دکھانے والا ہے آپ کی اسکن پر گر گرمیوں میں کافی زیادہ فائدہ بند ہے تو دوستو دہی ہمارا بہت زیادہ گاڑا ہے تو اس کو اچھی طرح سے دہی ہمارا بہت زیادہ گاڑا ہے تو تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا اچھی سے پیسٹ بن کر ریڈی ہو جائے اور دوستو اگر آپ نے اس کو اپنی فیس پر لگا لیا ہے یہ ہاتھوں فرد تو آپ کے یہ گرمیوں میں جو بھی پرابلم ہوتی ہیں ہماری اسکن پر روکی روکی رہتی ہے بے جان سے رہتی ہے چہرے کی رونا ختم ہو جاتی ہے یہ ساری پرابلم کو دور کرے گا تو فرد اس طریقے سے لگانے سے آپ کی چہرے کی ہر پریشاری دور ہو جائے گی تو دوستو اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے لینا ہے اور اپنے فیس پر اس کو اپلائی کرنا ہے اس طریقے سے لگانے کے بعد میں اس لیپ کو آپ کو اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جتنا بھی ٹائم اس کو ڈرائی ہونے میں لگے آپ لگنے دیں اور جب یہ ڈرائی ہو جائے اچھی طرح سے سوک جائے اس کے بعد میں آپ کو ہلکے سے پانے کے ساتھ اس کو اسکرپ کرتے ہوئے اتار دینا ہے ہفتے میں ایسا دو سے تین بار کرنے سے آپ کو بڑیہ سے بڑیہ ریزلٹ ملے گا انسٹرینٹ والا گلوں ملے گا چہرہ جو ہے اسپورٹ لیس ہوگا اسپورٹ لیس ہوگا تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا